اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاظر حتی زرتم المقابر کلا صوف تعلمون سورہ التکاثر تیسے پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس میں ایک رکو آٹھ آیتیں اٹھائیس کلمات اور ایک سو بیس خروف ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیای زندگی میں اپنے زندگی کو صرف اور صرف دنیا کے خوشحالے کی حصول اور خواہشات کے تسکین میں لگائے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا ہے جس کے وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اور دنیاوی فائدیں اور لزتیں اور جاہ اور اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسری سے بازی لے جانے اور ان ہی چیزوں کی حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے اتنا مستغرق کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالاتر کسی چیز کے طرف توجہ کرنے کا خوش ہی نہیں رہا اس کے برے انجام پر متنبع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ محض نعمتی ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے لئے اللہ کے طرف سے آزمائش کا سامان ہے ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں تم کو قیمت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت میں جواب دہی کرنے ہوگی کہ کون سا عمل کس وقت کس نیت سے کیا تھا اس لیے کہ انسان اپنے دنیا میں اپنے جیسے انسانوں سے اپنے ارادوں اپنے خواہشوں اور اپنے آمال کو تجبا سکتے ہیں لیکن اللہ جو اس انسان اس کے خواہش اس کے آمال کا پیدا کرنے والا ہے اس سے اپنے کسی آمل کو ایک ذرہ برابر بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتا اور اس انسان کا حساب اور کتاب بھی اس اللہ ملغیوب ذات نے لینا ہے جو تمام تر پوشیدگیوں کا علم رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے غفلت کے عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس مشغلی کیلئے بولا جاتا ہے جس سے عدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منحمق ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائیں اس لیے جب اس مادی سے الحاکم کا لفظ بولا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو چیز نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر ریا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا اس کے دن تم پر سوار ہے اسی کے فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس انہمات نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے تقاسر کسرت سے ہیں اور اس کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کسرت حاصل کرنے کی کوشش کریں دوسری یہ کہ لوگ کسرت کی حصول میں ایک دوسروں سے بڑھنے کی کوشش کریں اور تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جاتا ہے کہ انہوں نے دوسروں سے کسرت حاصل کر لی زیادہ حاصل کر لی اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اس بات کے معنی کو بیان فرماتا ہے کہ کہ تمہیں مال کے محبت نے غافل رکھا ہے اور اس مال سے زیادہ اہم ترین چیز کی طرف متوجہ ہونے سے جو کہ آخرت ہے غافل کر دیا ہے بے خبر کر دیا ہے اور تم اسی ایک نکتے پر متوجہ رہے اور اپنے تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر فکریں اور قابلیتیں ایک ہی طرف متوجہ کر کے تم لوگوں نے دوسری طرف خیال ہی نہ کیا حتی زورتم المقادر یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو یعنی تمہیں موت آ جاتی ہے کہ اللہ کوئی بات نہیں سوفت عالمون ان قریب تم جان لوگے یعنی تم نے اپنے ساری عمر اس کوشش میں کپا دیے ہیں اب قبر میں پہنچ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا اس میں اللہ کا کیا نقصان تھا اس لئے اللہ نے اس آیت کی شروع فرمایا کہ کل اللہ ایسا ہرگز بات نہیں کہ تمہارے اس طرز عمل سے اللہ کا نقصان ہے لیکن تمہارے اس طرز عمل سے اللہ نے تمہارا جو نقصان بیان کیا تھا جو تمہیں دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوفت عالمون ابن قریب تم اپنے اس نقصان کو جان بھی لوگے سمہ پھر کل اللہ ہرگز نہیں سوفت عالمون ان قریب تم جان لوگے اللہ تبارک وطاللہ پھر تاقید کے ساتھ اس جملے کو بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جن اچھے کاموں کے کرنے کے پابندی کی تاقید کی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اللہ کا فائدہ ہے بلکہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی دو مقصدوں کو اللہ تبارک وطاللہ نے اس ایک آیت میں بیان فرما دیا ہی تاقید کے ساتھ کہ کل اللہ ایسا ہرگز نہیں یعنی تمہارے ان عامال سے ہمیں فائدہ نہیں تمہیں فائدہ تھا اور تمہارے لئے فائدہ ہے لیکن تم اپنے ان فائدے کی امور کو ہمارے کہنے کے وجہ سے کر کے نہیں آئے ہو لہذا اب تم ہمارے نماننے کا انجام دیکھ لوگے کل کوئی بات نہیں لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ اگر تم یقینِ علم کی حیثیت سے اس طرز عمل کے انجام کو جانتے ہوتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِينَ تم دیکھ لوگے جہنم کو ثمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ اور پھر تم اس دوزخ کو دیکھو گے یقین کے آنکھ ساق یعنی محض خواب نہیں ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد محض خواب میں یہ سوچتا رہے کہ بھئے مجھے آگ میں ڈالا گیا ہے یا میں آگ میں جل رہا ہوں بلکہ پوری شعوری طور پہ بیداری کے ساتھ یقینِ آنکھ کے ساتھ روزِ محشر یہ انسان دیکھے گا کہ وہ جہنم کے طرف جا رہا ہے اور اس کا یہ جہنم کے طرف جانا اللہ تبارک وطالعہ کے دنیا میں حکموں پر عمل پیرا نہ ہونے کا نتیجہ بنتا جا رہا ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنا نقصان کیا بلکہ سمہ پر لَتُسْأَلُنَّا أَلْبَطَى ضرور بر ضرور اس سے باز برس ہوگی یو مَا اِذِن اُسْدِن حَنِ النَّعِيم اللہ تبارک وطالعہ کے نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو نعمتی دنیا میں عطا فرمائی تھی انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کا شکر کیوں عدا نہیں کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تازہ کجوری کلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا مصنف احمد اور نسائی میں یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ